باران اچھی کے سنگار گوری گیان وابی مسجد معاملے میں جیلا جج اجائے کشن ویشوشن نے کورٹ کو ایک بڑا فیصلہ دے دیا ہے کورٹ نے سنگار گوری میں پوجہ کے عدکار کی مانگ کو لے کر دار ریاجکہ کو سنوائے کی جوگ مانا اور ہندو پکس کی اور سے گیان وابی پرسر مستد سنگار گوری سمیت اندھارمی کسطلوں پر نمیت پوجہ ارچنا کر نیکی انمتی دی دے دی گئی ہے ساتھی مانگ کی گئی کہ وہاں مسلم پکس نے کورٹ میں پوشی نئی ہونے کی تعلید دیتے ہوئے اس کیس کو خارج کرنے کی مانگ کی تھی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا کہ سویل پکریہ سنگتہ کے عادش ساتھ نیم گیارہ کے تحت اس معاملے میں سنوائی ہو سکتی ہے وہی معاملے کی اگلی سنوائی گیارہ ستمبر کو ہوگی سنگار گوری میں گیاں واپی ایک نیا بوڑ آیا ہے اور بہت خوشی کی خبر رہی ہے ہندو پکس کے لیے مشلن پکس کی یاج کا خارج کر دی گئی ہے سنگار گوری گیاں واپی معاملے میں نیا موڑ ہندو پکس کے لیے خوشکبری اور 22 ستمبر کو اگلی سنوائی کی کیا ڈیٹ دی گئی ہے گیاں واپی معاملے میں کورٹ کا بڑا فیصلہ آیا ہے کورٹ کا فیصلہ ہندو کے ہندو پکس میں اگلی سنوائی 22 ستمبر کو ایک لمبی پکریہ چل لئی تھی مسلم پکس کی اپیل خارج کر دی گئی ہے ہندو پکس میں آیا فیصلہ ہندو پکس کے حرص میں کوٹ نے کیا ہے فیصلہ بڑی بارکی سے کوٹ نے کہا اگلی سنوائی سننے یوگ ہے اور اگلی ڈیٹ بائی ستمبر انزومان انتجامیہ کی اپیل خارج کر دی گئی ہے جو مسلم پکس کی پیٹیشن ہے آرڈر سیون رول یلیون کی وہ ریجیٹ کر دی گئی ہے پلیسے دو برشیپ ایک کا آرگومنٹ ریجیٹ کر دیا ہے وہ فیٹ کا ریجیٹ کر دیا ہے اور بائیس نو میں اس کی اگلی تاریخ لگائی گئی ہے اس ججمنٹ کے بہت بڑے مائنے ہیں کیونکہ جو ہماری کمیشن کی ریپورٹ ہے اب وہ پڑھی جائے گی اس کے خلاف ان کو اپجیکشن دینا پڑے گا اور جو کمیشن کی ریپورٹ میں شیبین پر آمد ہوا ہے اب اس پہ آگے بات ہوگی یہ ساری مہیلہ یاچی کرتا ہو کے لیے بہت بڑی چیتے ہیں آج پورا بھارت کچھ ہے آج ہم بھارت کو یہی ایک سارے مار میں روح کرنا چاہتے ہیں سب سے وینتی ہے جتنے ہمارے ہندو بھائی بہین ہیں آج اپنے گھروں میں جو مسلم پاکس کی پیٹیشن ہے آرڈر سیون رول یلیون کی وہ ریجیٹ کر دی گئی ہے پلیسے تو ورشیپ ایک کا آرگومنٹ ریجیٹ کر دیا ہے وہ فیکٹ پر ریجیٹ کر دیا ہے اور بائیس نو میں اس کی اگلی تاریخ لگائی گئی ہے اس ججمنٹ کے بہت بڑے مائنے ہیں کیونکہ جو ہماری کمیشن کی ریپورٹ ہے اب وہ پڑھی جائے گی اس کے خلاف ان کو اپڑیکشن دینا پڑے گا اور جو کمیشن کی ریپورٹ میں شیبین برامت ہوا ہے اب اس میں آگے بات ہوگی یہ ساری مہلا یاچی کرتا ہو کے لیے بہت بڑی جیتے ہیں آج پورا بھارت کچھ ہے آج ہم بھارت کو یہی ایک سارے برمار میں روح کرنا چاہتے ہیں سب سے وینتی ہے جتنے ہمارے ہندو بھائی بہین ہیں آج اپنے گھروں میں گھی کے دیپل جلائے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے ورشت پترکار پنکز اسٹوگی جی جڑت گئے پنکز جی ایک بڑی خوزقبری کی خبر ہے والرسی سنگار گوھری ماملے میں آج کوٹ نے ہندو پکش کا فیصلہ سویکار کر لیا ہے اور انجومن انتظامیہ کی اپیل خارج کر دی گئی ہے کیا کہیں گے آپ اس پہ دیکھیں یہ ہندو پکش کی ایک بہت بڑی جیت ہے اور جس طرح سے پانچ مہیلاؤں نے سرنگار گوھری میں روزانہ پھوزن کی مان کی تھی اب اس کی سنوائی کا راستہ ساپ گیا ہے ماننے دیسٹک نے آہلے تھے اور جلاج جج سری اے کے پشویشی نے اس پہسلے کو سنایا ہے جو برانتی کے جلاج جج ہے انہوں نے اس پہسلے کو سنایا ہے اور مسلم پکشکاروں کی یاجکہ کو خارج کر دیا ہے اور بائیس ستمبر بائیس ستمبر سے اس میں ڈیلی سنوائی ہوگی اور باننی نیالے نے جو 1991 کا برچی پیکش تھا اس کو بھی اس کو مسلم پکشکاروں کی یاجکہ نے کہا گیا تھا رول 11 میں کہ 1991 کے برچی پیکش کا حوالہ دیا گیا تھا اس کو بھی کوڑ نے نجیکٹ کر دیا تو یہ ایک ہندو پکشکاروں کے لیے ایک بہت بڑی جیت ہے کاشی وشنات کا مندل بارہ جہوٹی بارہ جہوٹی لنگوں میں ایک ہے جس کی ایک الگ مہتہ اور اب آپ یہ سمجھئے جو کمیشن کی ریپورٹ ہے وہ بھی کوڑ کو چھلی جائے گی اور اس پہ بھی بقیادہ مسلم پکشکاروں کو اپنے ترک دینے پڑیں گے اور اپنے آرگومنٹ میں نہ پڑے گا تو ایسے یہ سمجھئے کہ وہاں کاشی وشنات مندل کے بھوے مندل ہونے کا راستہ ساپ نظر آتا ہے اس پہسلے کے تک حالانکہ مسلم پکشکاروں نے کہا ہے کہ وہ ہائی ٹوٹ جائیں گے اور اس پہسلے کو چنانتی دیں گے یہ تو آگے تو ابھی کہہ لیکن سب سے بڑا لاغ یہ رہا حصہ پکشکاروں کے لیے کہ بائیس تارک سے اس کی روز سنوائی شروع ہو جائے یہ ایک بہت بڑا مطلب فیصلہ آیا ہے اسی لئے ہندو سمجھائے میں بہت ارس اور خوشی بھی آپ سے بنکر جی جو 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 ثبوت آپ کو وہاں جو ثبوت اور جن کے جن کو مدنے نظر رکھے ایک کے وشویسا جی نے یہ فیصلہ دیا ہے یہ واقعی میں بہت ہی سرانی فیصلہ رہا ہے ہندو پکش اس میں کافی زیادہ آپ جیسا کی دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت زیادہ اتصاہی نظر آ رہا ہے اور لوگوں میں بہت خوشی کی لہر ہے تو کیا ایسے ترک ہو سکتے ہیں جس کو لے کر ان کو لگا کہ ہاں ہندو پکش کو سننا چاہیے اور آگے اس کو آگے بڑھائے جا سکتا ہے اور اس لئے انہوں نے ہندو پکش پر اس کو فیصلہ دیا دیکھئے ایک بات سرنگار گوری کا وہاں پراشین مندر رہا ہے اور وہ وشنات مندر پریسر کے اندر ہی جمان ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے سوڑ کے منوائی گئی اور جہاں وہاں پہلے کاشیوشنات کا مندر تھا اس کو توڑ کے مسلم آکران ساوڑ دوارہ اس کو توڑ کے بنوائی گئی اور اس میں اورنجیب کا بہت بڑا یوگدان جو مسلم منچ کا انتن سا سکتا اور سوڑے 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 اسے آدیس کے تیارتی یہ مندر توڑ کے مندر بنوائی گئی اور وہاں ایسے بہت سے آوشیس ہیں وہاں پتیوالوں پہ بھول کنشان ہیں تمام گھلچ بنے ہوئے تمام ایسے کلکتیاں تمام ایسی چیزیں جن کو دیکھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر پہلے مندر نہیں تھا اور وہاں جو مندر کے اندر گھرگری میں اندر بھی جو بغیادہ کمیشن نے ریپورٹ لکھی ہے بریات ریپورٹ لکھی ہے تمام اس طرح کی ترک لکھے اور شیو لنگ پہے جانا جس طرح سے شیو لنگ پر آپ جس طرح سے شیو لنگ ملا اس کا پانی نکال کے دیکھا گیا وہ پورا شیو لنگ ہے حالانکہ موسیقی برشکاروں نے کہا کہ وہ خوارہ تھا لیکن وہ خوارے کا بھائی نظر نہیں آتا ہے تو یہ اس طرح کے تمام ترک جو جو کئی بندے کی کمیشن کی ریپورٹ ہے اور آپ کمیشن کی ریپورٹ بھی سننی جائے گی اور 22 تاریخ سنوائی ہو جائی تو یہ نشیط سمجھ لیجیے یہ ہندو پکشکاروں کی ایک بہت بلی جیت ہے اب مسلم پکشکاروں کی یادکہ کو خورد نے خارج کر دیا ہے انہی جیت ہے اور آج اسی کو لے پورے کاشی وشنات ہم میں بہت ہرچ کا خوشی کی لہر ہے عام جنبہ نصر کی گئی تھی تو وہاں پہ جو پیلرز تھے اور مندیر کے جو بھی آس پاس چھت کا جو بھی ہندو دیوی درتاؤ کا اس میں نشان بنے ہوئے اور شیولنگ کا ساکشات وہاں شیولنگ بھی دکھائے دیا گیا جس کو وہاں پہ وجو کی تار یوز کیا جا رہا تھا تو کہیں نہ کہیں پرمار تو وہاں بھی مل لات یہ چیز ہے کوٹ نے بھی سنگیان ملیا ایک کے وشویش جی نے بھی سنگیان ملیا اس لئے ہندو کے پکش میں انہوں نے اس کو دیا ہے اور انزومان انترجامیہ کے جو اپیل تھی اس کو خارج کیا ہے پنکا جی یہ جو ریپورٹ آئی اس آئی کے فیصلے کے ریپورٹ کے نسوار آیا ہو آئی ہے ریپورٹ لیکن دیکھئے کوڑڈ نے جو کمکشن کی ریپورٹ میں جمع ہوئی اس کو بھی دیکھا وہ بریعت ریپورٹ اور اس میں کئی ججوں کا پہنیل تھا شنہوں نے اس پہ بکا جا بریعت ریپورٹ دی اس ریپورٹ کو ریپورٹ دیکھا اور دوسری چیز آپ دیکھیں کہ وہاں پر بشار ننڈی جی بنی ہوئی ہے اس کا مق بھی جو ہے کاشی نشنات کے جو بیوازی پر تا ہے یہ بھی اس بات کو درشت کرتا ہے کہ وہاں پہلے کاشی نشنات کا بھو مندر تھا جس مسلم آکران داؤ نے دو جی اس کو بقاعدہ اس کے سروق کو چینج کر ہوا مسجد کے نرمان کیا اس بات سے انکار نہیں کیا جا جا سکتا اور جو آوست چھوٹے ہوئے ہیں ملے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ مسلم اکرانتاؤں کے دورہ مندروں کو دھستی کریں اور اس سب چیزوں کو لے کر یہ ایک نئی جو شروعات ایک نئی جو پہل چال ہوئی ہے کہیں نہ کہیں مسلم پاکشوں کے لوگ بھی اس کو لے کے تھوڑا چنتیت ہوں گے اور اپنا پاکش ضرور رکھ رہے رکھیں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیس ستمبر کو کیا مسلم پاکش لے کر آئے گا اپنے تکچوں کو دیکھیں ایک بات اور بتا دیں آپ کو منیز جی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلم پاکش میں اگر وہاں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ وہ وہاں مسجد شفٹ کی جا سکتی ہے وہاں ان کے یہ سب چیزیں یہ ایک چیز ان کے دھرم میں اس طرح کا ہے کہ وہ مسجد شفٹ کی جا سکتی ہے ان کا اس طرح کا کوئی پراوزان دھارمی پور روح سے نہیں ہے جیسا کہ مسلم دھرم گروہ بتاتے رہتے ہیں تو سوال بات کا ہے کہ اگر وہاں پر مسجد کے مندروں کے اوشیس ملتے ہیں اور ساری چیزیں آرکلا جکل سرگے اور تمام جو بریعت آپ کے جو انہوں نے دیا کمیشن نے دی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ نشطت مانکے چلیے کہ ایک بھو مندر ماننے کا مارک پرسط ہونا تاہر اور ماننی کوٹ میں میں اس کی بریعت سنوائی ہوگی بھلے یہ ابھی جلہ نیانے میں ہو اس کے بعد بھلے مسلم پکت کا لیکن نیائے نیائے ہوتا ہے اور نیائے نیائے ہمیشہ جو ہے ترک کے آدار پر چلتا ہے ساکھوں کے آدار پر چلتا ہے تاکھ کے آدار پر نیائے فیصلہ دیتا ہے یہ آج دیکھئے جب ساکھ ملے تبھی نیائے نے اس طرح کا فیصلہ دیا اور یہ ہندو ملاؤں کی اور ہندو جانسہودائی کی ایک بہت پڑی چیز ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور جس طرح سے بھارت سرکار نے جو پردان منترین مندین موڈی جو بھارانسی سے سانسد ہیں اور جس طرح سے بھشنات کوریڈور کے لیے پیسے سینکشن ہوئے اور آٹھ سو کروڑ پیا پرسن پیس میں لگایا گیا اور مندر کا سونجلی کرنگ کیا گیا اور آج پاس کے مکانوں کو جن سے چودہ مکان کرکتے ان کو سرکار نے ادھگرہیت کر کے ان کو بکایتا محبتہ دیکھے بھارکور محبتہ کی راشی دیکھے ان کو بکایتا مکانوں کا ادھگرہن کیا اور دیکھیں وہاں ایک بشنات کوریڈور میں ایک بھاپی جو ہے مندر کا وہاں مارک پرسنس ہوا ہے اور آگے آنے والے سمیہ میں اگر کوڑ سے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے ہندو پرچ میں اور یہ نسلشیت ہے جس طرح سے جس طرح سے فائنٹنگ آ رہی ہے اس طرح سے یہ منہ نہیں دیا جا سکتا ہے اب ہندو پرچ کاربن ڈیٹنگ کی بھی بات کر رہا ہے تو دیکھیں یہ اس طرح سے یہ سب پورڈ کے اوپر ڈیپینڈ ہے اور پورڈ جو ہے اس پہ ترکوں کے آدھار پر ایک سنیس سے سنیوسیس پیسلا دے گا اس پہ انکاربنگ کر جاتا ہے اور یہ نشیت مان کے چلیے کیا بھارت میں کاشیوشنات کا مندر نہیں بنے گا تو اور کہاں بنے گا اور جیدی سی بات ہے اگر اس طرح کے مسلم آقرانتاؤں نے اگر اس طرح کی چیزیں کیا ہے تو اس کو کہنا اور اس کے لیے لڑنا یہ ہندو سمدائی کا کام ہے اور انیس سو پنچانوے سے دیکھئے تو ستائیس سالوں سے کئی ہندو پچھے ہیں جو اس پہ ریاض کا ڈال کے مقاتمہ لڑے ہیں آج ان کے اندر میں خوشی کی لہر ہے اور آج جو ہے دیکھئے بہت بڑی چیز ہوئی ہے ہندو سمدائی کی اور وہاں جسن کا ماہول ہے اور یہ سمجھیں کہ اس کا ورہت ایک نشیت روح سے مان کے سلیے ایک ورہت سہسرا بھوش میں آنے کی پونجور سمجھ پورے دیش میں جسن کا ماہول ہے اس سمیں اور جیسا کہ آپ جانتے کہ جب وشنوات کاریڈور بن رہا تھا اس سمیں بھی مہاں کی نرمالکار کے دوران بہت سے گھروں کے اندر شیولنگ ملے تھے بہت پراتن مندر بھی ملے تھے جن کو وہاں پہ آواز بنا کے لوگوں نے اپنا پرسنل یوز کیا جا رہا تھا پرسنل مکان آواز بنا رکھے تھے فلال کاریڈور کے نرمال کے دوران ان کو جو ہے پوری ان کو جو بھی مانگے تھی اس مانگوں کو پورا کرتے ان کو دیگران کیا گیا اور ساتھ میں آپ کو شیو جی کا ایک بھو ورنسی کا بھو وی روپ آپ کو دیکھنے کو مللہ ہے فلال یہ بہت بڑا بہت اچھا فیسلہ ہے کوٹ کا آگے دیکھتے ہیں کہ بھائی ستمبر کو کیا ہونے والا ہے اس پر پنکر جستوگی جی ہمارے ساتھ جوڑنے کے لئے آپ پر بہت بہت دہنے والا ایک بڑا فیصلہ ہے ورنسی سنگار گوھری گیان و آپی مسجد معاملے میں جلہ جلج اے کے بشویس نے ہندو پکس پہ فیصلہ سنایا ہے اور انجمن انتظامیہ کو کی جو اپیل تھی اسے خانچ کیا ہے آگے بائیس ستمبر کے بعد سے سنوائے چالو ہوگی جو مسلم پکس کی پیٹیشن ہے آرڈر سیون رول ایلیون کی وہ ریجیٹ کر دی گئی ہے پلیسے دو برشیپ ایک کا آرگیمنٹ ریجیٹ کر دیا ہے وہ فیٹ کا ریجیٹ کر دیا ہے اور بائیس نو میں اس کی اگلی تاریخ لگائی گئی ہے اس ججمنٹ کے بہت بڑے مائنے ہیں کیونکہ جو ہماری کمیشن کی ریپورٹ ہے اب وہ پڑھی جائے گی اس کے خلاف ان کو اپجیکشن دینا پڑے گا اور جو کمیشن کی ریپورٹ میں شیبین برامت ہوا ہے اب اس پہ آگے بات ہوگی یہ سارے مہلا یاچی کرتا ہوگے لیے بہت بڑے جیتے ہیں آج پورا بھارت سوش ہے آج ہم بھارت کو یہی ایک سارے بڑھ مار میں روح کرنا چاہتے ہیں سب سے بھنتی ہے جتنے ہمارے سوپائی بہن ہیں آج اپنے گھروں میں گھی کے دیپک جلائے شنگ نگاڑے بجائے اور ہر ہر مہا دیو کا نعرہ لگائے ہر ہر مہا دیو شنگاڑ گوھری پر ایک بڑا فیصلہ آیا ہے جس میں ایک اے وشوش نے ہندو پکس کے میں فیصلہ لیا ہے اور ایک بڑی خوشی کا بڑا جسن کا محول پورے دیش میں پورے بھارت میں اس سمیہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اب بائی ستمبر سے اس کی لگاتات سنوائے چالو ہوگی انجومن انتظامیہ کی اپیل کو خارج کیا ہے اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سمارا تھا گوھرہ موجود ہے گوھرہ سنگار گوھری پر پوڑا کے ادھکار کی مانگ کو ہندو کے پکس میں دیا گیا ہے اور ایک خوشی کی لہر ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ اس پہ جنرل منیج یہاں پر کافی اچھا فیصلہ یہاں پر جو وہاں کے جج ہیں یہ کی بسیس نے دیا ہے جو وہاں کے جو بنارسی کوٹ کی جج ہیں نے صرف اسے بہت محفو فیصلہ اس لیے بھی ہے کیونکہ جو گیاں نباپی اور سنگار گوھری بھالا مندر جو بیواد تھا مندر بیواد تھا کافی لمبے سمجھ چلا رہا تھا اگر اس بیواد کی چچہ کرے منیج تو انیس سو انکیامری سے پہلے کا بھی بار ہے کیونکہ یاچی کا کرتا ہو پہ دورہ یاچی کا کرتا ہے پاچ میلا ہے ان کا کہنا یہ تھا انیس سو انکیامری سے پہلے مندر بلگا تھا پوڑی آچنا ہوتی تھی تدرینہ پوڑی آچنا کرتے کر سکتے تھے اور اس کے بعد انیس سو تراندے کے بعد جب کینڈ میں بی بی نرسیمہ راو کی سرکار تھی اور مکوانتی کے روت میں مولان سنگھ یا رو تھے تو اس سمیں اس پر کیا ہوا کیا نے ہوا یہ کچھ اپیٹ نہیں ہو پایا تھا پر اس پر جو پوڑی آچنا کا جو بیوستہ تھی جو طریقہ تھا یا جو نیمتی کرنے تھا وہ رو دیا گیا تھا اس کے بعد سے لگاتا ہے یہ معاملہ سرکرمی میں تھا تیس تین دس اگرین دس اگرین دبال اب تیس سال منید یہاں پر ہو گئے تھے اس کے بعد جب راماندین نیرمال پر یہاں پر بینا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد یہاں پر یہاں پر یہاں پر روڑی دنیا ہے اس کے بعد سنبائی ہوتے 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 سربے بھی ہوا سربے کے بعد یہاں پر سربے کو خالش کرنے کی پاس بھی کی کچھ اس کے سبے بھی ہوا باڑیل بیڈیو بھی ہوا پکچر بھی نکل کر اس کے بار یہاں پر مہتپور فیصلہ یہاں پر جو وہاں کے بارانس کے جلا جگ ہیں ایک اپسیلیس بڑا فیترہ دیا ہے اور بائی ستمبر کی تاریخ خوشت کی ہے اگلی سنوائی کے لیے گورو یہ بہت ہی مہتپور فیصلہ ہے بائی ستمبر کے بعد سے کنٹنیو سنوائی بھی اس کی ہونے والی ہے فیلال میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کی سنگار گوری بہت ہی عدیاتمک چھیت رہی ہے ہمارا والانسی کا شیو کا بہت ہی کاشی ایک موکش داہینی کے روپے سے دیکھا جاتا ہے وہاں پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب آپ کا گشنات کائیڈور بن رہا تھا اس سمیں بھی تمام سے نرمال کے دوران میں اس سے ایسے مندر ملے تھے جہاں پہ شیو لنگ نکال نکلا تھا جہاں پہ لوگوں نے آپ کو قبضہ کر کے اس کو اپنے اندر لے لیا تھا اور اب پھر یہ جب یہ کیس آیا جہاں پر مسجد کے اندر شیو جی کی بقاعدے وجو کرتے ہیں ان کو دیکھا گیا جس کا پورا پکڑنہ نکلا جہاں پہ اس کی ویڈیو گرافی ہوئی تو اس میں بھی ہندو کے اور ہندو کے پکڑنے میں کافی مورتی کافی سواستک چن اور کافی ان کے پرانے ہندو سمرتی چن نے نظر آئے تو کہا جا سکتا ہے کہ بہت ہی شاندار فیصلہ تھا یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا آگے کی کاروائی ہوگی اس پر دیکھے منیز پہدلا چونکہ ساتھ جو تھے وہ ساتھ سے تمام ساتھ سے وہ ہندو پرچھ میں تھے جس پر بولا جاتا ہے کہ یہ جان باپی مسجد کا بجو کھانا ہے وہ بجو کھانا نہیں تھا یہ بھی وہاں پر تیڑی کیر تھی حالانکہ جو ہندو پرسکا لوگوں کہنا تھا کہ بجو کھانا تیکھر اس کے ساتھ نہیں ہمیں تھا تو ہی جو پراتین ہمارے بندر دیکھے جاتے ہیں جس پر بندر ہوتے ہیں ان میں جہاں پر سکتے ہیں جس سامنے پر دوری پر نندی کی پتما ہوتی ہے ہونے پر دیکھا گیا ہے وہاں پر تیڑی کی آکرتی کا جو ہے وہاں پر دیکھا گیا اس کے بعد وہاں پر پتائے گیا کہ یہ نرمارک کرائے گیا ہے جو پر جو پر لوگ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ سبلک ہے اور اس کے بعد سے لگاتا ہے یہ معاملہ گھرماتا چلا گیا ہے تکبیر ہو جائے گا ہے اس کے بعد سردے کی ریپورٹ آئی تو کئی نے کہیں یہاں پر یہ ہندو پچک جو دلیلے دی گئی تھی جو ساٹھے موجود وہاں پر موجود کر آگئے تھا وہ کئی نے کہ یہ درستات ہیں کہ گیانبابی اور سنگرگوڑی مندر کے بات شبول کی بات بات وہاں پکی جا گی تھی کچھ نہ پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر سچائی ملنے کی امیر ہے لیکن سنبائی کا آدے سے وہاں کے جراز جزیں ایک اے پیسرے سے دیایا جو آپ کے توانے پر چھتے ہیں اور منی سنیسر اسے سے بہت متماری جو آیا ہے کیونکہ یہ ک dage رہی ہے جو ان کے وکیل ہیں ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے دیکھیں بڑھو جن کا بھی یہ کہنا ہے کہ بہت اچھا پیسلا ہے ہمیں امید تھیں کیونکہ یہ پیسلا ہے ہندو کا ترچھ میں آیاں اور وہ آیا بھی کیونکہ لگاتا ہے اسے تو سنبائی چلتی آری تھی ماملا گرم بات کر دیتے پورا ماملا اپریل سے گرمائے ہوئا اس کے بعد لگا تھا تو تربے ہوا تربے کھارے جیسا ہے جو وہاں کی انجومن انتظامیہ مسجد کمیٹی ہے وہ سپریم کور تک گئی تربے کو کھارے کر لگی حالانکہ تربے نہیں ہوا تربے پھر کرا گیا تربے کرا گیا تربے کیا گیا اس کے ربورٹ آگی تربے کے دوران بھی سواسسنس میں ملے اس کے بجو کھانے میں سبلنگ کے آتار کی باپر لکلہ کرتی ملے اس کے بعد لگا تھا کہ ماملہ گرمانہ آ ہے سیاتھی بھی رہی ہو سیاتھ کے بعد تمام طرح بیان بھی آیا ہے سڈی نوے تھی جو کہ ہی ہی ہڈرہ باب سے سانسد ہے انہیں بہتا بھائم دیا تھا کہ ہم بابری لے لیا ہے اور اب ہم جنبا پر لیں جانہی لیں دیں گے تو تمام طرح کی راجی تربے ہوا اس کے بعد ابھی مانا جانتا تھا کہ پھیسلا ہو گا چال جولائی کی دیت بکرتا کی گئی تھی tougha ڈیت بکرتا کی گئی موسیقی 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 آپ یہ کوپی دیکھ پا رہے ہیں اسکرین پہ جس میں ہندو کے پکش میں یہ فیصلہ گیا ہے کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ سویل پکریہ صحیح تعدیش ساتھ نیم گیارہ کے تحد معاملے کی سنوائی ہو سکتی ہے وہ اس معاملے کی اگلی سنوائی بائی ستمبر کو ہوگی پورے بھارت میں خوشی کی لہر ہے لوگوں ہر طرف سے اپنی اپنی پتی کریائیں آ رہی ہیں جس میں بہت سرانے یوگ اس فیصلے کو بتایا جا رہا ہے مسلم پکش کا کہنا ہے کہ وہ اس پہ اپنا پکش رکھیں گے اور اس کے ورود میں اپنی دلیلیں دیں گے وارانسی بھگوان شیف کی آپ کو بتا دیں کہ شنگار گوری چرچہ میں ہے اس کی وجہ سے یہ ایک بہت پرانا بیواد پوجہ سے جڑا یہ بیواد وارانسی شہر کا ہے گنگا جی کی پویتر جل اور پویتر بھومی میں نے ایک یہ آج بیواد ہندو کے پکش میں گیا جس میں انہیں ان کی پروسڈیتہ پر پرانا پتر خارج ہو گئی ہے ایک دم پورٹ نے آدیس کر دیا سنوائی ہو گیا ہے ہمارے پکش میں ہی کھ سکتے ہیں ان کا پرانا پتر خارج ہو گیا پرسہ میرے پکش میں مقدمہ آگے چلے گا پاس تاری کو ڈیٹھ لگ گیا یہ سنوائی کے لیے اپنا نام پڑھا میراجی دیر سدگی سر کیا آج آرڈر آیا اور کیا اس کے بعد ڈیٹھ کر دی گئی اب آپ کا اگلا قدم کیا ہو گا اگلا قدم آرہا ہوگا ہم اس کے آگے جائیں گے ہائی کورٹ اس آدر پر یہ کوئی فائنل آدر تاہی نہیں یہ تو ایک تو اپنے کے سن کا اڈرپ ڈسکوزل تھا یعنی کہ اب اس کے بعد آپ سیرا ہلاوار ہائی کوٹ جائیں گے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گیان راپی پر ایک بڑا فیصلہ ہندو کے پکش میں آیا ہے اور ایک بہت ہی خوشی کی لہر ہے اس کی پل پل کی اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے تب تک لیے ایک چھوٹا سا بریک فلال دیش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی نمشکار